السلام علیکم, میں نے جابت اقبال ایوان ہم نے سیکھ کرسٹر ریپورٹ کی انسلائشن سکھایا تھی اس وڈیو میں جب اس لیق定 سیسی پڑھنم ناٹر meeting ریپورٹ جانریٹ کرنا سکھاؤں گا ونفرم پہ تقاری و جانریٹ ریپورٹ کرنا جاتے�ے ، guysل qander ریکارڈنگ میں بھی آپ کو بتایا تھا جب ہم انسولیشن کر لیتا ہے تو یہاں پہ ہم ریپورٹنگ میں کرسل ریپورٹ کا اپشن آجاتا ہے اس کے مطلب یہ کہ سیب کرسل ریپورٹ ہماری سسٹم میں سول ہو چکی ہے اپنی ریپورٹ کو جو بھی نام دینا چاہے نام دے سکتے ہیں ار پی ٹی سے ایکسٹینشن ہوتا ہے اگر میں اس کو انوائس کے لیے بنانا چاہتا ہوں تو آپ نے یہاں پہ اس کو انوائس کے نام دے دیا اب جب ہم ریپورٹ جنرٹ کرتے تو ہمارے پاس تین اپشن ہوتا ہے ریپورٹ گیلری کے میں تین اپشن دیتا ہے ریپورٹ جنرٹ کرنے کے لیے ایک ریپورٹ ویزٹ کے طرح اگر ہم ریپورٹ بنانا چاہتے ہیں تو ہم ریپورٹ ویزٹ کے طرح بنا سکتے ہیں جب ریپورٹ کے طرح بناتے ہیں تو ہمیں تین اپشن ہوتے ہیں سٹینڈر ریپورٹ بنانا چاہتے ہیں تو ایسی ریپورٹ بنے گی کراس ٹائپ رپورٹ بنا جاتے صرف بنا جاتے اس طرح پریصے گیا اور لیبل رپورٹ بنانا چاہتے ہیں تو یہ رپٹ آئے گئے اور اگر میں چاہ تو ہم не اگر پہلے سے ایک ایک رپورٹ موجود ہے تو پھر ہم اپس یہ اپشن لیں کہے !!!! اپنی رپورٹ بس لیکٹ کر کے اس میں μου جائے وہ یہاں سے موزیج چینجیں کر کے اس کو رپورٹ کر سکتا ہے میں فیل وقت اس میں جو ہے اس بلینک رپورٹ لوں گا سب زیادہ استعمال بھی یہ ہوتی ہے اور روکی کے اپنے پریس کریں گے تو ہمیں اس کو ریپورٹ دی آئی گیا ہمیں ڈیریک بھی لے جائے گا ڈیٹا بیس کے سٹرکچر پہ تو ڈیٹا بیس فیلڈز پہ آکے ہمیں کیا کرنا ہے یہاں سے اپنے ڈیٹا بیس کو کنیک کرنا ہے دیکھیں یہ ہمارا فرنٹ اینڈ ہے بیک اینڈ ہمارا ڈیٹا بیس ہے ہمیں ڈیٹا بیس موجود ہے ہمیں اس ڈیٹا سے ریپورٹ جنریٹ کرنی ہے تو سپرزی بات ہے کہ ہمیں ڈیٹا بیس فیلڈ پہ جا کے اپنے ڈیٹا بیس کو یہاں کنیک کرنا پڑے گا تو ہمیں ڈیٹا بیس فیلڈ پہ آنا ہے ریٹ کلک کرنا ہے اور ڈیٹا بیس ایکسپرٹ کو اس کو سیلیک کریں گے ڈیٹا بیس ایکسپرٹ کو اب یہاں پہ ہمارے پاس اگر کوئی ریپورٹ بنی ہوئے ہوگی تو ہمیں شو کرے گا اگر میں نہیں ریپورٹ جنریٹ کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے یہاں پہ آکے کریٹ نیو کنیکشن کو کلک کرنا ہے اب یہاں پہ ہمیں کریٹ نیو کنیکشن بھی آکے ہمیں ریپورٹ بنانی ہے تو ہمارے پہ دیکھیں ایکسپرٹ بنانی ہے ایکسپرٹ اور یہ ایکسپرٹ کی بنانی ہے تو یہ موجود ہے اس کے پاس ایڈی روڈنٹ پہ کام کرنا ہے تو یہ آجائے گا ڈیٹا بیس فائلز لینے ہیں تو یہ پر پاس ہے او ڈی بی سی بھی کام کرنا ہے تو او ڈی بی سی لے لیں گے ہم لوگ او ڈی بی کام کرنا ہے ایکسپرٹ دیٹا بیس پر او ڈی بی کا اپشن موجود ہے یا پھر موڈ ڈیٹا سورس چاہیے تو میں یہاں سے جو ہے او ڈی بی سی بھی کام کرنا چاہیں گے تم او ڈی بی سی سیلیکٹ کر دیں گے بلکہ نیاز سے اگر میں اسکل سرورٹ لی رہا جاتا ہوں تو پھر ہم نے یہاں پہ ہمیں اپشن جو آئے گا او ڈی بی کے طرح کر لو اے ڈیو کے طرح او ڈی بی اے ڈیو کے طرح ہم لوگ کنیک کر لیتے ہیں اب جہاں دیکھیں او ڈی بی میں ہمیں پتے ہیں کہ سب باقے اگر ایکسس ڈیٹا بیس ہے ہمارے پاس تو پھر ہم یہاں پہ میکرو سبجیٹ فور پائنٹ سیلیکٹ کریں گے اگر ایکسل وغیرہ پہ جنیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے پاس آفیس کی فائل یہاں مل جائے گی اور اسی طرح سے اگر اوریکل کی فائل موجود ہے اور اس کو کرنے کرنا ہے تو اوریکل ہمارے پاس موجود ہے اور اگر اسکل سرور پہ ہم دینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اسکل سرور کا اپشن موجود ہے او ڈی بی پروائیڈر فور اسکل سرور کو پر سیلیکٹ کروں گا ایسے کیونکہ اسکل سرور میں میرے پر ریپورٹ موجود ہے موجود میں اس سے ریپورٹ جنیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ مائکرو سوپ آل ای ڈی بی پروائیڈر فور اسکل سرور سیلیکٹ کریں گے اور اس کی طرح سے میں آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر کوئی اور ہوگا دیٹا بیس تو ہم یہاں سے اس کو اپنے دیٹا بیس سیلیکٹ کر سکتا ہے اس کو سوال لینے کے بعد اپنے یہاں سے نیکس کا بٹن پرس کرنا ہے تو ہم سے سرور کا نام پوچھے گا یوزر آئی ڈی اس کے بعد ہم یہاں پہ اپنے دیٹا بیس کو سیلیکٹ کریں گے اب جیسے میں کام کرنا چاہتا ہوں ڈی بی رف کے نام سے میں اس پہ کام کرنا چاہتا ہوں تو ہم ڈی بی رف لے لیں گے اچھا اگر آپ اس کو سرور آئی ڈی کشن پہ نہیں کام کرنا چاہتے ہیں بلکہ ونڈوز آئی ڈی کشن پہ ہم نے دیٹا بیس بنایا اور اس پہ میکنک کرنا چاہتا ہوں تو آپ یہ چیک لگا دیں گے آپ کے بعد یوزر آئی ڈی پاسورٹ کا اپسٹن ہاڑی جائے گا یہاں سے اور ڈیریکلی یہ ونڈوز آئی ڈی کشن پہ چلے جائے گا جو کہ میں نے اس کو سرور آئی ڈیٹا بیس بنایا ہوئے تو میں اس کو ہی کنک کروں گا تاکہ اس کے زیادہ میں میں دیٹا بیس کی ریپورٹ جنریٹ کر سکھوں اپنی ہاں سے نیکس کا بٹن پیس کرنا ہے اور پھر اس میں فنیش کر دینا ہے اب آپ کے بعد جتنے بھی اس کے اندر دیٹا بیس میں آئے گے اب آپ کے دیٹا بیس آگیا آپ کو جو بھی ٹیبل چاہیے اسکیما ہے یا سٹور پوستیز ہے سب ہمارے پاس آ جائیں گے تو میں جو ٹیبل پر دیریکلی ملینے چاہتا ہوں کیونکہ میں سب پر کام کرنا ہوں یا مجھے سارے آپشن ملتے ہیں تو میں جو ریپورٹ جنریٹ کرنا جاتا ہوں ایک اسٹوڈنٹ کے ٹیبل میں اور اس کے ساتھ میں اس میں فیس کے ٹیبل میں انوائز جنریٹ کرنی ہے بچے کے سٹوڈنٹس کے تو سٹوڈنٹ کے ٹیبل سے میں سٹوڈنٹ کا نام اور فادر نمی اٹھاؤں گا اور فیس کے ٹیبل میں میں اس کی جو ہے وہ فیس کے جو فیس آماؤنٹ ہے فیس منت وغیرہ ہے اور فیس جیٹ وغیرہ ہے وہ ہمیں لینے چاہوں گا تو میں دونوں ٹیبلز کو یہاں پر سیلیک کر لیتا ہوں آر ڈی لیل سی رپورٹ میں یہ مرپ اپشن نہیں ہوتا ہے اس لئے میں مجبور ہوں میں بیو بنانا پڑتا ہے یہاں پہ بیو بنانے کے ضرورت نہیں ہے لیکن اگر اپنے اس میں بیو بنائے ہو تو دیکھر کے بیو بھی دے سکتے ہیں تو میں یہاں پر آگے دونوں میں ٹیبلز لیا اگر میں دیکھنا جاتا ہے اس میں نورملیزیشن دینا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ لینکس پہ جاتے ہیں تو یہ اس میں بتا رہا ہے کہ ہمارے پر سٹوڈنٹ کے ٹیبل میں آر نمبر پرائم بھی کیے اور فیس کے ٹیبل میں آر نمبر فوراں کیے یہ ریلیشنشپ میں نے بنایا اگر آپ نے ریلیشنشپ نہیں بھی بنایا ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ یہاں پہ جو جونیک فیلم ملے گی وہ خود بکر سے لے کر لے کر لے کر اگر آپ خود بھی دینا چاہتے ہو تو آپ یہاں سے ڈریک کر کے ڈراؤپ کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے اگر میں اس کو سیلیک کر کے لنک اپشن پر آتا ہوں تو یہاں میں دیکھیں ہم اینر جوائن کرنا ہے لیپٹ آٹر کرنا ہے رائٹ آٹر کرنا ہے فل آٹر کرنا ہے یہ اپشن میں مل رہا ہے کہ دونوں ٹیبلوں میں کس طرح کی آپ کو جوائننگ چاہیے تو بڑی آسانی سے ہم جو ایرپورٹ بنا سکتے ہیں یہ ساری ورائیٹی وہ ہے جو کہ میں پھر مایکروسپ رپورٹ میں اتنی آسانی سے ایزلی نہیں ہے سیمپل نہیں یا پھر کوئی سیمپل طریقے سے ہم جو فورٹ جنرل کر سکتے ہیں اور اسی طرح کے سے ہم یہاں پر جو ہے لنک ٹائپ ایکوال ہے گریٹر دن گریٹر دن ایکل ٹو لیزن لیزن ایکل ٹو یا نوٹ ایکل ٹو یہ بھی دے سکتے ہیں انفر جوائننگ ہم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے نومر ساری ورائیٹی ہمیں مجید ہم اس کے ذریقے سے جو کرنا کر سکتے ہیں تو جو آپ بائیڈی فورا ہمیں دکھا رہے ہیں یا آر نمبر اور سٹوڈنٹ کا نمبر آر نمبر اور آفیس آر نمبر دنوں آپس میں کانیکٹڈ ہے آپس میں ریلیشنشپ ان کا بنا ہوا ہے تو پھر میں یہاں سے انر جوائن لے رہتا ہوں پھر اوکی کے بٹن ہم نے پریس کر دینا ہے پھر اس کے بعد اپنے آگر یہ لنک نہیں چاہیے ریلیشنشپ دنوں میں نہیں گرنی ہو جائے تو پھر آپ چاہو تو اس کو سیلائک کر کے کلیر لکھ بھی کر سکتے ہو یا ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے بعد دنوں میں ریلیشنشپ نہیں بنے گی اور سیمپل دھوالا کلیٹیوز ہو جائیں گے اس طرح کی ریپورٹ اگر منانا چاہے تو وہ جنہیں سب ریپورٹ وغیرہ بنتی ہے اس میں تو وہ بھی ہم بنا سکتے ہیں پھر ہم نے اوکی کے بٹن پیس کر دیا اب دیکھیں جہاں بھی ہمارے پاس سب کچھ آ چکا ہے اسٹرونٹ کا ٹیبل بھی آگیا ہے اس کی کولمز بھی آگئے ہیں اور اسی طرح فیز کا ٹیبل بھی آگیا اور اس کے کولم بھی آگئے تو ریپورٹ کا میں اسٹرکچر بتا دوں ریپورٹ کے اندر ہمارے پاس یہ ریپورٹ ہیڈر ہوتا ہے ریپورٹ ہیڈر کے مطلب یہ پوری اپلیکیشن پوری ریپورٹس کا ہوئے ہیں فوریٹس اپنے آپ کی ریپورٹ ایک سے زیادہ پیجز پہ جا رہی ہے اسٹرک پہ پسے دو بھی آیا تین بھی آیا اور میں چاہتا ہوں کہ تینوں بھیجز پہ جاری ہے تو اسی پہلے پیجز کے او پر ہمارے پاس کمپنیک اندام آجا ہے باقی بھیجز پہ نہ آئے تو پھر آپ کمپنیک اندام یہاں پہ ریپورٹ ہیڈر میں لکھنے گے اور اگر میں چاہتا ہوں ہر پیج پہ آجا ہے تو پھر اس کو میں پیج ایڈر پہ لکھ لیں گے انواس وگر بھی ہم بنانا چاہے تو یا تو اس پہ بھی بنانérêt بنا سکتے ہیں اور یہاں بنانے چاہے تو یہاں بھی بنا سکتے ہیں اگر ہم تیمولر رپورٹ بنانے جاتے ہیں پھر ہم اس کو اپنے کالن مج Felix میں رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اوپر اس کے ٹائٹل ہو جاتا ہے تو اس کے ٹائٹلalet میں رکھنے کے چ�ہیے ہوتا ہے کہ رپورٹ آب بڑی جتنی ریکارڈز ہوں گے اس کے سافت سے تیمولر لپورٹ آگے پھیلتی جائے گی اور اسی طرح سے اگر ریپورٹ فوٹر چاہیے تو اسے مطلب ہے ریپورٹ کا فوٹر ہے آپ کے پاس جو ہے وہ انڈ میں آ جائے گا سب سے آخری میں آخری پیج پہ جو چاہے گے اس پہ آ جائے گا اور پیج فوٹر کا مطلب ہے ہر پیج کے فوٹر ایریے پہ جو لکھیں گے وہ یہاں پہ وہاں آ جائے گا ہمارے پاس اگر اس پہ میں ٹول باکس پہ کام کرنا جاتا ہے ٹول باکس ہمارے موجود ہوتا ہے اب ٹول باکس میں اگر مجھے ٹیکس تکنا ہے ہم ٹیکس اوبجیک لیں گے ٹولر ہمارے پاس آ رہا ہے یہاں سے ٹولر سے ہم جہاں پہ سائز وگر مینج کر سکتے ہیں تو بائی ڈیفورٹ ہمارے پاس اے فورو کی سائز آ رہے آ جاتی ہے اگر آپ اس کو بھی چینج کرنا چاہے تو اس کی سائز بھی ہم چینج کر سکتے ہیں اور اگر میں یہاں پہ دیکھیں رائٹ کلک کر کے ڈیزائن پہ آگے پیج سیٹ اپ پہ آ جائیں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ پیج کی سائز وگر ہم دینا چاہتے ہیں اپس ہے بائی ڈیفورٹ پوٹریٹ دکھا ہے اگر میں لینڈسکپ میں آنا چاہتا ہوں تو میں اپس لینڈسکپ آپشن لے لیتا ہے اور پوٹریٹ رکھنا ہے اس کے جو میں سائز دینا چاہتا ہوں میں انچ میں کرنا چاہتا ہوں تو انچز میں ہوریزنڈلی کریں میرے 8.5 انچ ہے اور ورٹیکلی 11 انچ ہے ہمارے پاس اگر ہم پوٹریٹ لیتا ہے تو اگر میں اس کو لینڈسکیپ کروں گا تو اس کا مطلب یہ اولٹ ہو جائے گا ورٹیکل ہوریزنڈل میں آ جائے گا اور جہاں پہ دیکھیں ہوریزنڈل آپ کے علامن ہو گیا اور اس کی جب ورٹیکل ہے سو اس کی ہائٹ ہو جائے گی وہ 8.5 انچے جائے گی تو میں نورملی پورٹریٹ پہ کام کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے انوائز بنانی ہے تو میں یہ لے لوں گا اگر ہم سامنی بنانی ہوتی ہے اور اگر ہمارے اس ٹائٹلز زیادہ ہو تو پھر ہم یہاں پہ لینڈسکیپ لے کے کام کرتے ہیں اچھا یہاں سے ہم سپیس کی سائز دیتے ہیں یہ لیٹر کی سائز ہے تو یہ لیٹر کی سائز جو ہم دیکھ رہتے ہیں اگر اے فور کی سائز جو کومن نورمل چلتی ہے اب اے فور سے لیک کریں گے تو اے فور کی سائز آپ کے بسا جائے گیے جو کہ ہمیں سائز آئی ہے یہاں بھی ہمارے پاس جو ہے وہ فیمس سائز موجود ہیں اور اسے ہٹ کے کرنا چاہے تو اپنی مرضی کی ہم یہاں پہ ویٹ و ہائٹ دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتے ہیں لیف سے مارجن ٹاپ سے مارجن ریٹ سے مارجن بوٹم سے مارجن یہ بھی ہم یہاں پہ ایڈجس کرنا چاہے تو ایڈجس کر سکتے ہیں اب اس کے ویٹ جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ اے فور کیسے ہو گئی اور ہائٹ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ اے فور کی ہو گئی میں سیمبل انوائز بنا جاتا ہوں لیکن میں آپ کو کنٹرول سے بارے بتا دو یہ ٹیکس اوبجیکٹ ہے اگر میں کچھ بھی لکھنا چاہتا ہوں ٹیکس اوبجیکٹ رو لکھتا ہے اب جیسے فرکزر میں میں یہاں پہ انوائز لکھنا چاہتا ہوں تو ہم یہاں پہ انوائز دے دیتے ہیں اس کو فونٹ سائزوں کو دینا چاہے تو سٹک کر کے ہم یہاں پہ فونٹ سائزوں کو دینا چاہے وہ دے سکتے ہیں جو ہے فگزر میں اس کو ٹونٹی کی سائز دینا چاہتے ہیں پھر اگر میں ایک سائز میرے بڑی کرنا چاہتا ہوں یہاں سے ہم اس کو ڈرائے کرتا ہے یہاں سے ہم اس کو ہم Ev Range کا کنٹرول کر لیتا ہیں اس کے اسی طرح بھی ہم بھی تھے اس کو اگر میں سینٹر میں بڑھنا چاہتا ہوں تو سینٹر میں یہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ آٹھ انچہ ہمارے پاس بھی تھے تو میں اس کو سینٹر میں فور انچ بھی لے آتا ہوں بولیٹرلک وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں ہم یہاں سیلیکٹ کر کے یہ ٹول بار بھی موجود ہے اور اگر آئٹ کلک کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمارے پاس اپشن ڈیرک لیا جاتے ہیں ہم یہاں پہ آکے فورمیٹ اوبجیک پہ آکے اور یہاں سے بھی ہم اس کو جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں بورڈر سٹائل فونڈ سٹائل یہ بھی ہم دے سکتے ہیں فونڈ کلر وغیرہ دینا چاہے تو وہ بھی ہم یہاں پہ پاس کر سکتے ہیں دیکھیں جی پھر اس کے بعد اگر میں انوائز جنرٹ کرنی ہے تو مجھے یہاں پہ کولم کے نام اور یہ سب چیزیں چاہیے کولم کو نام سٹوڈنٹ کا نام فادر نیم اور جو سٹوڈنٹ کے ڈیبل سی اور باقی چاہیے اور یہ ٹیکس میں نے آپ کو بتا دیا ہے لائن بنانے کے چاہے لائن ڈراؤ کر سکتے ہیں یہ ابھی میں ہم ڈراؤ کریں گے باقس آئی ہے تو ہم باقس بنا سکتے ہیں اگر میں اس کو باقس میں رکھنا جاتا ہوں تو دو طریقے یا تو ریڈ کلک کر کے فارمیٹ اوبجیک پہ آکے اور پھر ہم یہاں پر بھی جو ہے اس کو بورڈر دے سکتے ہیں اگر میں اس کو بورڈر بنانا چاہتا ہوں تو میں ایک لیفت سے بورڈر دے دیں سنگل لائن ڈبل لائن دینا چاہتے ہیں یہ ہمیں اس کو بورڈم سے دینا چاہتا ہوں تو میں نے کہاں بورڈم سے ڈبل لائن کرنا چاہے ڈبل لائن کر دیں گے دیکھاں ڈبل لائن ہو گیا اب اس کی سائز آپ جتنا سیٹ کریں گے اس کے حساب سے جائے امپلیمیٹ ہو جائے گے اب اتنے سے بھی رکھنا چاہتے ہیں اتنے سے بھی رکھ لیں گے اور اگر لائن اپنے مرضی کے مطابق اپنے ہاتھ سے ڈراغ کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں سے لائن بھی ڈراغ کر سکتے ہیں اور اسی پروپرٹیز میں اس کو ڈبل لائن مگرہ بنانا چاہے تو وہ بھی بنا سکتے ہیں تو ساری ڈیزائننگ کے سٹائلز ہیں یہ تو آپ ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو بہت ایزی ہے آسانی سے ہم اس پر کام کر سکتے ہیں اب ہم جیٹا بیس پر آتے ہیں تو ہمیں فیلڈ ایکسپلور پر آئیں گے اور فیلڈ ایکسپلور کے ذریعے میں آپ ڈیٹا بیس پر کولم دینا چاہتے ہیں تو اب جیسے مجھے فر ایکسپلل سٹوئرن کا نام چاہیے تو یہ تو ہمارے پاس ڈیٹا بیس کا کولم ہے ڈیٹا بیس سے ریکارڈ لے کر آئے گا تو اس سے پہلے ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں ہم نے یہاں پر ٹیکسٹ اوبجیک لے لیا اور میں نے یہاں پر لکھ دیا جیسے میں رول نمبر دینا چاہتا ہوں رول نمبر میں چاہتا ہوں ٹیک بوکس آ جائے جس میں رول نمبر آ جائے یعنی سوڈانی ڈیٹا بیس میں سے رول نمبر آ جائے تو پھر رول نمبر کے اٹھانے اور ڈرائنڈ ڈراؤپ کر دینا جہاں پر دیکھیں اب آپ کو رول نمبر آئے گا ہم دینا چاہے ہیں اگر میں اس کو سینٹر کے الائممنٹ دینا چاہتا ہوں ہم سینٹر کے الائممنٹ پاس کر دیں گے اگر میں بولڈ وغیرہ کرنا چاہتا ہوں ریکارڈ کو بھی ان سب کو بھی تو دونوں کو سینٹر کر کے اور پھر آپ جہاں پھول کر دیں گے تو پھر بول ہو جائے گا اب میں اسٹرینڈ کا نام دینا چاہتا ہوں تو میں اسٹرینڈ کا نام لے لیا ہم نے یہاں پہ آ کے ٹرائنگ اینڈ ڈراؤپ کر دیا جہاں رکھنا چاہتے ہیں ہم نے یہاں رکھ دیا پھر میں فائدہ نمبر دینا چاہتا ہوں ہم نے فائدہ نمبر کو اٹھا کے فائدہ نمبر پاس کر دیا اور اگر میں انوائز بنا چاہتا ہوں تو میں فیس آئی ڈی ہے جو کامرہ پر ہمیں دینے ہوتی انوائز کے اندر میں انوائز کے اندر فیس آئی ڈی دیتا ہوں اور اسی طریقے سے ہم فیس مند بھی دینا چاہتے ہیں اور فیس آمانٹ بھی دینے چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی اسی میں میں دینے چاہتے ہیں فیس مند ہے تو میں اس کو جو ہے وہ سینٹر کے الائمٹ دیتے ہیں اور فیس آئی ڈی کو بھی میں سینٹر کے الائمٹ دیتا ہوں تو اسی طریقے سے اگر چاہتے ہیں اور کو بھی سینٹر کے الائمٹ دیتے ہیں تاکہ چیزے لگے گئے سب لیکن جب میں یہاں پر ڈسپلی کروں گا یہ تو ٹیٹا بھی اسی ریکارڈ لے کر آئے گا ان کے اندر اور اگر میں ڈسپلی کرنا چاہوں گا تو پیسے بطلب ہے کہ یہی کولم میں مجھے میں نے اس میں بولڈ اسٹیل دیا ہوا ہے میں بولڈ اسٹیل دیا تو میں یہاں سے کوپی کر لیتا ہوں پہ ہم نے یہاں پیسٹ کرتے جائیں گے جہاں وہ دیکھ ماؤس کے ساتھ ہی آگیا جہاں رکھیں گے وہاں آ جائے گا جیسے میں نے یہاں پہ کہہ دیا سٹوڈنٹ نے اور پیسی دوسرہ نے کہہ دیا فائدہ میں سائز مینیج کرنا چاہتے ہیں سائز مینیج کر لیں اس کو سپیس دیکھیں دیزائننگ پہ میں فوکس نہیں کروں گا میرا کام ایسی بس آپ کو جائے ایک آئیڈیا دینا ہے ماشاللہ جا آپ لوگ خود بھی جائے وہ اس پہ دیزائننگ پہ ساتھ سے کرتے رہیں گے اور یہی سے میں تینوں کو سیلیک کر لیتا ہوں اور یہاں پہ بھی میں پیش کر دیتا ہوں اور اسے میں یہاں دیتا ہوں ریپورٹ میں پھر میں اس پہ کم کر لیتا ہوں اور میں نے کہہ دیا فیس آئیڈی اور میں نے کہہ دیا فیس منت اور میں نے کہہ اماؤنٹ دیکھیں دیکھیں میں اس کے بلکل کر رہتا ہوں ہم دونوں سیٹ سے اس پیس بڑھا دیں گے جیسے بھی آپ چاہے اس پہ بڑھا سکتے ہیں اب اس کے بھی اگر میں لائن دینا چاہتا ہوں تو وہی طریقہ ہے اگر چاہے تو لائن ڈرو کرنا چاہے تو لائن ڈرو کر سکتے ہیں اور اگر میں اس پہ بوڈر کی لائن دیتا ہوں تو فورمیٹ اوبجیکٹ پہ آگئے آپ اس کو بھی بوڈر کی لائن دیتے ہیں اور یہاں پہ آکے ہم نے بوڈر دے دیا ہے اس کو بوڈم کا دینا چاہتا ہوں بوڈم دے دیں گے ہم نے جیسے کہ سنگل آ جائے تو سنگل لے لیں گے اس پہ بھی آکے فورمیٹ اوبجیکٹ پہ آگئے اور یہاں پہ بھی بوڈر پہ آکے اس کو بھی بوڈم میں سنگل لائن دیتا ہوں اور اگر میں ملٹیپل سیلیکشن کرنا جاتا ہے تو سیلیکٹ کر کے رائٹ کلی کر کے اور فورمیٹ ملٹیپل اوبجیکٹ پہ آ جاتے ہیں اور بوڈر پہ آکے ایک ساتھ ہم ان سب کو سٹائل بھی دینا چاہیں تو سٹائل دے سکتا ہے اس کو بھی آتے ہیں فورمیٹ اوبجیکٹ پہ آ جاتے ہیں اور اس کو بھی ہم نے جو ہے وہ بوڈر پہ آکے اس کو بوڈم کی سائل سے دیستے ہیں اماؤنٹ کو میں کوئی سٹائل وگر دینا چاہتا ہوں تو وہ بھی دے سکتے ہیں فورمیٹ اوبجیکٹ پہ آتے ہو تو یہ آپ کو سٹائل دیں کہ اگر ڈیسیمل فگر آ رہی ہے تو ڈیسیمل میں کتنے اس فگر آئے زیرو کے بعد کتنے زیرو آ جائے تو وہ بھی ہم یہاں سے منیج کر سکتے ہیں اور اگر میں چاہتا ہوں انہیں ڈیسیمل والی فگر ہو تو بھی بریکٹ میں آ جائے تو ہم پھر یہ اپشن رکھ لیتے ہیں تو ڈیسیمل ہوگا تو آپ کو اس بریکٹ میں آ جائے گا اگر میں چاہتا ہوں انہیں ڈیسیمل چاہیے نہیں تو ہم یہ لے سکتے ہیں اپشن موجود ہے اور یہ سب چیزیں ہمارے پر موجود ہیں جو ہم یہاں سے اس کو دے سکتے ہیں تو جیسے میں یہ انوائز بن گئی اب جیسے میں یہاں سے آ کے پریوی دیکھتا جاؤں تو یہاں بھی آپ کے پاس ریپورٹ پریوی ہوتا ہے آپ اس پر جو ہے پریوی اپنا دیکھ سکتا ہے کہ آپ کی ریپورٹ کیا بن رہی ہے اس نے جو رول نمبر ون ہے اس کی ریپورٹ آئی ہم میں دیکھتا ہوں کہ آیا ہمیں بس جیٹا کیا موجود ہے تو ہم اس کو سرون میں آ کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پر جیٹا بیس میں ڈیٹا کیا ہے تاکہ وہ ریپورٹ ون کی جنریٹ کر رہا ہے فیس آئی ڈی بھی بھی رول نمبر ون نے تو آیا کتنے ریکارڈ اس میں موجود ہے فیس کے اندر ہم نے انر جوائن لیا ہے تو یہاں پر ڈیریکلی اس نے جو ہے وہ جو دونوں کو جو کولم کومن تھا اس نے اس کے ساب سے جو ہے ریپورٹ دی ہے ہمیں یہاں پر آ کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس دیٹا کیا موجود ہے تو اگر میں ڈی بی رف میں آ کے اگر ہم فیس کے اندر ریکارڈ دیکھیں گے تو فیس میں ہمارے پاس فیس آئی ڈی بھی ہے رول نمبر ون کی بھی آ رہی ہے لیکن چونکہ اس کو میں نے کوئی فیس آئی ڈی دی نہیں ہے تو اس سے بطلب ہے کہ اب وہ جو ہے وہ بائی ڈی فل جو پہلا ریکارڈ ہے وہ اس کے دے رہا ہے اللہ کہ فیس بھی جو ہے آپ کے رول نمبر ون کی بھی ہے ٹو کی بھی ہے نائن کی بھی ہے فیس آئی ڈی موجود ہے لیکن میں اس کو اپنی مرضی کی دینا چاہتا ہوں تو پھر دین اس صورت میں کیا ہوتا ہے بیسے بھی ہم جب انوائز بنائیں گے تو لازم بات انوائز تو ہم جس جو میں فیس آئی ڈی دوں گا یا رول نمبر دوں گا بیس آئی ڈی ہماری کامن ہے تو پرائمری کی جہاں پہ تو ہم فیس آئی ڈی کے ساتھ سے ریپورٹ جنرلیٹ کریں گے تو کیسے کریں گے تو اس کے سٹیپس کیا ہیں ہمیں پیرامیٹر بنانے پڑتے ہیں اس پرپس کے لئے اب آپ نے کیا کرنا ہے پیرامیٹر بنانے کے لئے اب دیکھیں جہاں میں آتا ہوں تو ڈیریکلی مجھے آؤٹ پڑھا رہا ہے لیکن اس لئے کہ میں نے پیرامیٹر نہیں پاس کیا بھائے اگر میں پیرامیٹر دینا چاہتا ہوں تو پھر اپنے پیرامیٹر فیلڈ پہ آنا ہے اور رائیڈ کلک کرنا ہے اور نیو کا بٹن پیس کرنا ہے اب میں یہاں پہ پیرامیٹر کو جو نام دینا چاہتا ہے وہ نام دیدیں گے جسے میں اس کو فیس آئی ڈی کو یا ف ائی ڈی کر دیتے ہیں یا فی نام دیتے ہیں سمپل ہی اب اس کے ٹائپ میں کا دینا چاہتا ہوں اب اس کے ٹائپ ہم وہ ہی رکھیں گے جو بیسکلی ہمارے بس کولم کی ٹائب ہے تو کولم کی ٹائب انٹی جا رہے تو میں یہاں پہ آکے نمبر میں رکھ لوں گا اور اس کے بعد میں یہاں پہ آکے اس کی ویلیز نے تو مجھے دینی نہیں کیونکہ میں وہاں سے فارم سے ویلیز کو پاس کروں گا جب اپنے اوکی کے بٹن پر ایس کر دیا اب یہ پیرامیٹر آپ کا بن گیا ٹھیک ہے جی اب جب میں جیسے یہاں پہ پیریوی آتا ہوں مجھے کہتا ہے کس کا نکالنا زیادہ میں ریفریش کروں ہوں گا تو میں جب یہ کہ آپ نے کس کا ڈیٹر نکالنا چاویے ہیں اچھا چلے میں نے پیرامیٹر لیا ہے لیا برگی پیرامیٹر کو منہ امپلیمنٹ تو کیا نہیں ہے میں نے کال نہیں کیا تو پیرامیٹر کو کال کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کسی بھی فیسٹل ایریہ پر رائٹ کلک کرنا ہے اس پہ لینک اسپیس پہ اور اپنے ریپورٹ پہ آنا ہے سیلیکشن ریپورٹ پہ آ کے اور پھر ایکسپرٹ پہ آ کے اور پھر اپنے record پہ آنا ہے یعنی reports پہ select expert پہ آنا ہے اور پھر اپنے record پہ آنا ہے تو یہاں پہ آکے ہم کیا کریں گے report پہ selection formula record report پہ آنا ہے پھر اپنے selection formula پہ آنا ہے اور پھر اپنے record پہ آنا ہے تو یہ آپ کے باتے screen آگئے یہاں پہ ہم کیا کریں گے match کریں گے جب یہ اپنے parameter بنایا تھا اس کو میں fees id سے match کروں گا تو پھر آپ دیکھیں parameter ہمارے پاس یہاں موجود ہے تو میں کہہ لکھوں گا ایف اور اس کو میں میچ کر دوں گا اپنے ٹیبل پہ آتے ہیں اور ٹیبل میں ٹی بی اور فیس کے اندر آکے میں فیس آئی ڈی سے میچ کر دیتا ہوں اب جو میں فیس آئی ڈی دوں گا جو میں نمبر لکھوں گا وہ پیرامیٹرائز ہو جائے گا اور اس پیرامیٹر ایف میں چلا جائے گا پریویو کہہ لکھوں گا اب جو میں پریویو مجھ سے پوچھے گا یہ کہ آپ کس کا مرد نکلنا چاہتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ آ رہا ہے ہم نے سہی طرح سے جو میں اندر کوڑ کیا ہے ہم یہاں پر چیک کر سکتے ہیں کہ صحیح ہے سے کہتے ہیں کوئی عرد نہیں اوکے تو میں نے یہاں پر آ کے شیئر کر دیا اب جیسے دیکھے میں پریویو کہاں گا اب یہ مجھ سے پوچھے گا کہ آپ کس کا مرد نکلنا ہے اب دیکھیں یہ آپ کے پاس آگیا ہے اب یہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کو ایف کے آئی ڈی بتاؤ کس آئی ڈی کے آپ کو پرنٹ نکلنا ہے تو اگر میں یہاں پہ آکے کہتا ہوں جو میرے پر ڈیٹا موجود ہے اور مجھے فیس آئی ڈی ون ٹو اور ٹری کا ڈیٹا موجود ہے تو اس دن میں میں نمبر ٹو کا نکلنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ ٹو لکھوں گا اور جب اکھی کروں گا تو اس دن میں مجھے نمبر ٹو کی یعنی اصد جو اس کا ریکارڈ ہے یہاں پہ رول نمبر جو ہے اس کے حساب سے کیونکہ وہ اصد وگر ہے اس کو نام جب والد اس کو نام والد کے نام جو ہے وہ سٹوڈنٹ کے ٹیبل سے لکھا رہا ہے اور یہاں پہ اس نے جو ہے رول نمبر ٹو کا رول نمبر لیا ہے ٹو اور اگر میں یہاں دیکھنا چاہوں تو سٹوڈنٹ کے ٹیبل کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ نمبر ٹو جو ہے وہ اصد کا ہے اب دیکھنا میں نے اندر جوئنٹ کیا تھا تو اس نے یہی اپشن دیئے تھے کہ ان میں سے جو کومہ نے اسی کے ڈیٹرہ ملا سکتا ہوں میں جب ٹو کو سلیک کرتا ہوں تو میرے پاس یہ آ رہا ہے اور اسی طرقے سے نائن جو رول نمبر ہے اس کو اگر میں جنرٹ کرنا جاتا ہوں تو نائن پہ ہم یہاں پہ آ کر دیکھتے ہیں کہ کیا ہے نائن پہ انیس کا ریکارڈ ہے سٹوڈنٹ ایم انیس ہے اور اس کے والد نائن جائے عبداللہ ہے تو اگر میں یہاں بھی آ کر نائن کا چیک کرنا چاہے ہیں بلکہ صحیح کام کر رہا ہے تو میں نے سیلیک کرنا ہے یہاں اپشن دو آ جاتا ہے کہ اسی کے ساتھ سے دوبارے ڈیٹرہ کے ریفرش کر کے دینا ہے یا پھر ہمیں پیرامیٹر کی ویلیو چین کرنا چاہتے ہیں تو اب آپ نے یہ اپشن رکھ دینا ہے فرم فور نیو پیرامیٹر ویلیوز اب آپ سے پوچھے گا کس کا ریٹر چاہیے اب اسے میں نے کہا رول نمبر فیس آئیڈی نائن کا چاہیے تو جو میں اوکی کروں گا تو میرے پاس انیس کا ریٹر آ جائے گا فیس آئیڈی نائن ہے صرف فیس آئیڈی نائن نہیں ہے رول نمبر نائن ہے فیس آئیڈی ہمارے پاس 3 ہے اب دیکھتے فیس آئیڈی نائن نہیں تھی یہاں پہ بلنک آ گیا لیکن ایرر اس نے کوئی بھی نہیں دیا تو میں یہاں پہ آ کے رول فیس آئیڈی 3 کا دوں گا رول نمبر نائن نے لیکن فیس آئیڈی 3 ہے اوکی کر دیا تو دیکھیں یہاں پہ رول نمبر نائن ہے فیس آئیڈی آپ کے 3 آ رہی ہے اور یہاں پہ جو ایواز نیس کا ریکورڈ ہمارے پاس آ گیا تو اس طریقے سے جو اپنے رپورٹ آ جاتی ہے ہم نے چیک کر لیا بہت کل تسلیح ہو گئے کہ ہم بھی کچھ صحیح کام کر رہا ہے تو اس کے بعد اب میں کیا کروں گا کہ اس رپورٹ کے میں فارم پہ کال کرنا چاہتا ہوں تو پھر آپ نے کس طریقے سے اس کو کال کرنا ہے اس ٹیپ دیکھئے گا آپ نے فارم پہ جانا ہے اور فارم پہ آ کے آپ نے یہاں پہ ٹولز پہ آنا ہے اور ٹولز میں ہم نے ریپورٹنگ پہ آتا ہے اور ریپورٹنگ میں ہمارے پر ریپورٹ ویور ہوتا ہے یہ دیکھیں کرسٹل ریپورٹ ویور ہے آپ کے بس آ رہا ہے اب یہ ریپورٹ ویور ہمارے پاس میکروسل ریپورٹ کے لیے ہوتا ہے میں اس سے پہلے ٹریننگ میں بتا چکا ہوں ہم لوگوں کو اس کو پورے اس کو ہم نے انوائیس اور سمی جنریٹ کی تھی اگر اپنے وہ نہیں دیکھی ہو تو اس کو ضرور دیکھئے گا اور اب میں کرسٹل ریپورٹ پہ کام کرنا چاہتا ہوں تو پھر مجھے کرسٹل ریپورٹ ویور ملتا ہے اپنے کرسٹل ریپورٹ ویور کو ڈریکن ڈاپ کر دینا ہے اپنے فارم پہ دیکھیں جب آپ دیکھیں آپ کے پاس پورے فارم پہ آ گیا ہے اور اب یہ پورے فارم پہ امپلیمنٹ ہو گیا ہے اگر میں اس کو چاہتا ہوں نہیں یہ انڈاک کرنا چاہیں پھر وہ بھی ہم کر سکتے ہیں یہاں پہ کریں گے تو سوڑا بھئی آپ آگے چاہاں اس کو رکھنا چاہتے ہیں وہاں پہ کتنا حصہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم دے دیں گے اب زمین نے کہا یہ مجھے اتنا اس سے میں رپورٹ چاہیے اور میں اوپر ایک مثال فیس آئی ڈی بگر دینا چاہتا ہوں تو پھر وہ دے دیں گے اب میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر دے گے میں اس پر ڈائریکلی رپورٹ امپلیمنٹ کر سکتا ہوں لیکن چونکہ میں تو انوائز بنا رہا رہا تو مجھے فیس آئی ڈی دینی پڑی گیا فیس آئی ڈی کے حساب سے جو ہے میں انوائز جنریٹ کروں گا تو میں نے وہاں پیرامیٹر پاس کیا ہے اور میں چاہتا ہوں میں فیس آئی ڈی دوں گا تو اس پیرامیٹر کو جائے گئے تو دینے اس وقت میں وہ اسی کا جو ہے وہ فیس جنریٹ کر کے مجھے آوپر دے دے تو پھر اس پرپس کے لئے ہم نے یہاں پہ ایک کام کر لیتا ہے ہم یہاں پہ ٹیک بوکس لے لیتا ہے کامن کنٹرول میں ہم نے ٹیک بوکس لے لیا اور اس سے پہلے میں اسے لیبل لے لیتا ہے اور اس کی پراپٹیز پہ آگیا ہم نے کا فیس آئی ڈی اور ٹیک بوکس لے دیا ہم میں جاتا ہوں میں جو بٹن پریس کروں تو دین تو پرنٹ آ جائے آپ نے یہاں بٹن دیکھے اس کی پراپٹیز میں ہم نے اسے ٹیکس پہ لیکھ دیا شو یہ ہم نے کا پرنٹ ہے پھر اس کے بوید ہم نے جاتا ہوا اس کے ایونٹ پہ جام کرنا چاہتا ہوں ہمیں اس کے ایونٹ پہ آ جاتے ہیں تو اب میں یہاں پہ آگئے کچھ کوٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جب ہم کام کرنا جاتے ہیں ہم مائیکروسللونڈ پہ Kristal report پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو KristalUU رپوٹ تو کام کرنے کے لئے میں اسے لیبریریزے اور کچھ کلاسز کی ضرورت ہوتی ہے تو میں یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں یہاں پہ دو لیبریری لے رہا ہوں using crystal decision.shared کی اور crystal decision.crystal reports.engine کی دو لیبریری لوں گا اس لیبریری کے اگرے سے مجھے classes ملے گی جس کو use کرتے ہوئے میں جو ہے وہ crystal report کو call کروں گا اپنے اس form پہ اور اس کو parameter ویلیز دوں گا دیکھیں call تو ہم direct بھی کر سکتے ہیں لیکن مجھے تو invoice آئی اور مجھے fees ID کے ساتھ سے parameterize report جانی ہے تو پھر اس purpose کے لئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم یہ دو لیبریری لیتے ہیں اس لیبریری کے اگر اس میں ہمیں classes ملتی ہیں میں آپ لوگ اسے discuss کرتا ہوں اور اب جیسے یہاں پر آکے میں ایک code آپ کو سمجھاتا ہوں بہت سمپل میں نے code لکھا ہے ایسا کافی لمجھے code ہوتا ہے لیکن میں نے اس کو بہت short کیا ہے صرف تاکہ to the point آپ کے سمجھ میں آجائے سب سے پہلے آتے ہیں ہم یہاں بھی اپنی report کا نام دیتے ہیں ہم میں نے report کا نام رکھا ہے invoice اور ہمارے پاس جو اپنا report ہوتی ہے بسکلی وہ class ہوتی ہے invoice جو ہم نے report کا نام رکھتا ہے وہ ہمارے پاس class ہے ہم اس کا object بنا لیتے ہیں جسے میں نے c1 کے نام سے اس کا object بنا دیا اچھا اب آجاتے ہیں اس کے بعد invoice جنرٹ ہو گئی ہم نے invoice کا object بنا دیا میں دوبارہ آپ کے سامنے میں invoice بنائی تھی تو میں نے invoice کے نام سے invoice اور rpt کے نام سے invoice جنرٹ کی ہے تو ایک ریسٹل report کی invoice ہے اس کا نام میں نے invoice رکھا تھا تو ہر form ہمارے پاس ایک class ہوتا ہے تو کرسٹل report کے یہ report ہے وہ بھی ہمارے پاس ایک class ہوتی ہے تو آپ نے کیا کر دیا اس class کا object بنا لینا ہے object بنانے کے بعد اب مجھے ایک parameter سے پاس کرنا ہے یہاں دیکھیں مجھے دو لمحے classes لوں گا ایک ہوتی ہے parameter field definitions parameter field definitions کہ ہم نے object بنائے پی ایو ڈیا اس کے نام سے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے parameter field definition کے ہمارے پر جتنے بھی parameter دیئے ہیں ان سب parameter کو اب میں invoice دے رہا ہوں اگر ایک سے زیادہ parameters دیئے ہیں تو پھر ہم کیا کریں اس class کو ہم use کرتے ہیں اور پھر اس class کا object بنانے کے ساتھ ہی ہم invoice کے object پہ جو ہم نے invoice کی اپنے جو کرسٹل report کا جو object بنائے اس کا اس کے object کے تروں ایک مہتر ہوتا data definition parameter fields یعنی اسے مطلب ہے جو parameter میں نے بنائے ہوئے اس parameter کے fields کے اندر جو data ہے اس کو بیسکلی میں کس کا سے اٹھاؤں گا انوائز یعنی اپنی report کے object کو میں پاس کروں گا اپنی report کے object پہ کہ اس کے سر جائے گا اور وہاں سے جو ہے وہ اس کے جو parameter اس کی ویلی کو پاس کرے گا پھر اس کے بعد میں ایک class اور چاہیے ہوتی ہے parameter field definition دے کس میں s لگا ہوا یہ s کے بغیر ہے parameter field definition یہ single parameter کے لئے سمال ہوتی ہے اب جو میں نے وہاں پہ parameter کا نام رکھا تھا میں نے رکھا تھا f یہ میں دوں گا کس کے پی ایف ڈی ایس جو کہ یہاں یہ class ہے اس کا object پی ایف ڈی ایس ہے جس کے اندر میں نے یہ کہا ہے کہ جتنے بھی parameters ہیں ان سب کو وہ capture کرے گا اور اس کو میں نے اپنی report کا reference بھی دیا ہے کہ میں نے اس report کے اندر جتنے بھی parameters ان سب کو capture کرے گا تو اس کے through میں اپنا parameter پاس کروں گا جس parameter سے میں کو میں value دینا چاہتا ہوں اور اس کے against پہ report generate کروانا چاہتا ہوں تو وہاں میں نے نام اس کا f رکھاتا ہے یہاں بھی f رکھتے ہیں یہاں بھی call کریں گے پھر ہمیں class اور چاہیے ہوتے ہیں اب دیکھیں جو ہم یہاں پہ invoice کے اندر جو report دیتے ہیں یہ discrete value ہوتی ہے یہ بسکلی جو report ہوتی ہے یہ جو ہم مانگتا ہے یہ discrete value کراتی ہے اب دیکھیں میں mouse لے جاتا ہے یہاں لکھا بھی آ رہا ہے دیکھیں لکھا بھارا ہے discrete value یہ آپ کے پاس tip آ رہی ہے یہ آپ کے پاس tip آ رہی ہے discrete value کی تو اب جب میں چاہتا ہوں تو value میں یہاں لکھتا ہوں اب وہ value تو میں وہاں سے دوں گا نا basicly تو then اس صورت میں ہمارے پاس ایک جو ہمارے پاس جو class ہوتی ہے اس طرح کے value جو لینے کے لیے وہ میں آپ کو بتا دوں کس طرح کیسے ہم اس class پر کام کرتے ہیں کہ اب نے جیدے form بنایا ہے اب اس کے اندر اب اس کے اندر مجھے class شایئے parameter discrete values یہ basically وہی ہے کہ ہم مجھے بول رہا ہے کہ جو value دینی ہے وہ کونسی دینی ہے تو پہلے تو میں اس class کا object بناؤں گا میں اس کا object بنایا ہے پی ڈی وی کے نام سے یعنی instance بنا دیا ہے new keyword سے instance بنا دیا ہے پی ڈی وی کے نام سے object ہے اب اس کے بعد اس کے ذریعے سے میں اس کو بتاؤں گا اس کو value کہاں سے دینی ہے تو میں نے value tech boss بنایا ہے اور جس میں میں نے فیس ایڈی لکھوں گا تو میں نے کا tech boss one dot tech سے دینی ہے ٹھیک ہے جی اب آپ کو دوبارہ میں سمجھائیتا ہوں کہ جو میں یہاں پہ value دیتا ہوں invoice کے اندر تو بیسکلی ہم جو value دے رہے ہوتے ہیں وہ discrete value ہوتی ہے میں دوبارہ اس پاس کو repeat کر رہا ہوں کہ سمجھے گا کہ جو میں یہاں پہ invoice کے اندر report دیتے ہیں تو جو ہم یہاں پہ refresh کر کے جو value دیتے ہیں ماؤس میرا طرح دبل کلک کا کام کر رہا ہے دیکھیں نا اب دیکھیں یہاں پہ جب میں refresh کرتا ہوں تو یہ discrete value مانگتا ہے دیکھیں موقع کرتا ہوں یہ مجھے value مانگ رہی ہے تو یہ ماؤس پہ ٹپ بھی آ رہی ہے discrete value کی تو یہ discrete value بیسکلی ہم جو ہے وہ یہاں پہ اس class کیا کہیں اس میں دیں گے تو ہم نے اس کے لئے جو ہے وہ ہم نے یہ formgate.cs کی جو class بنائی ہے دیکھیں جو اب یہاں پہ آکے ہم نے کیا کر دیا ہے اس class کا object بنایا تھا اور اس کا object تھا پی دی بھی کے نام سے تو ویلی یعنی سو جو ویلی دینا ہو اب میں کس سے دوں گا ٹیک بوس وان سے دوں گا ٹیک ہے جو اچھا پھر اس کے بعد آ جاتے اب میں جہاں تک ہمارے کام ہوگی ویلیو میں نے چلی گئی اب میں کیا کروں گا parameter values ایک کلاس اس کا میں object بناوں گا اور object بنا کے جو میں current value دیکھیں ویلیو پہلے دیئے لیکن میں جو current value دوں گا تو ہمارے بس مہتر ہوتا ہے current values اور یہ جو مہتر ہوتا ہے یہ parameter فیڈ ڈیفنیشن کی class کا ہوتا ہے parameter فیڈ ڈیفنیشن کی کلاس کا object جو پی ایو ڈی بنایا ہے اس کے میں method جو اس کے ہوں current values کا تو یہ میں pass کر دوں گا پی وی کو یعنی current value جو میں میں دے رہا ہوں اس value کے اگنس میں report generate کرنی ہے تو پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پہ جو پی وی کو جسے پاس current value آ چکی ہے تو ڈاٹ ایڈ کریں گے اور وہ جب ہم جو ٹیک بوس سے value دوں گا پی ڈی وی کے پی ڈی وی ڈاٹ ویلیو کر کے جو میں نے value دی ہے ہم اس کے argument میں پاس کر دوں گا پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم جہاں پہ جو اپلائی current values کا method ہوتا ہے ہمارے پاس parameter فی ڈیفنیشن کلاس کا وہ ہم pass کر دیں گے اور اس کے argument پی وی پاس کر دیں گے جس کا value موجود ہے کہ میں کونسی values کو دے رہا ہم جو ٹیک بوس سے value دے رہا ہم وہ value سے موجود ہے وہ ہم نے pass کر دیا پھر دیکھیں یہ لائن بڑی important ہے اگر یہ آپ لائن نہیں دو گے تو کوئی issue نہیں ہے آپ کی report جنیٹ ہو جائے گی لیکن ہر دب آپ سے user id password مانگے گا تو اگر میں چاہتا ہوں میں one time user id password دے دوں تاکہ وہ ہر دب مجھے user id password نہ مانگے یا اگر میں windows authentication بنائی تو پھر اس لائن کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے sqo authentication بنائی ہے تو ہر دفعہ جب آپ کی report جنیٹ ہوگی تو پہلے آپ سے ایک pop up آئے گا اس میں آپ سے user id password مانگے گا اسکل سرور کی یعنی اسکل سرور پہ جو آپ کی connection کی جو user id password ہے وہ آپ سے مانگے گا اور میں چاہتا ہوں نہ مانگے اور ہونا بھی نہیں چاہیئے اس کو کیا سے یاد کریں گے یا ہماری user id یہ ہے تو پھر ہم یہاں پہ اس کو ویلیو اسائن کر دیتے ہیں ہم کہتا ہے c1.set database logon یہ method اس کے پاس c1 کیا ہے ہمارے پاس object ہے اس کا object ہے c1 کے نام سے رکھا ہے .set database logon اور اس کے argument پہ یہاں پہ اپنا login ڈی دیں گے جو آپ کی اسکل سرور کی login ڈی ہے وہ آپ پاس کریں گے اور اس کے در کے دنے جو آپ کا password ہے ایسے کا یا جو بھی اپنے login بنائے ہوئے اپنا login بنائے ہوئے تو اس login کا نام یہاں پہ آ جائے گا اور پھر اس کا password جائے گا اگر ایسے ہے ایسے آپ کا login ہو گیا وانٹو تھی ہے آپ کا password ہو گیا یہاں دکھا کہ ہمارے final ہو گیا یہ اب مجھے crystal report viewer پہ اس کا display چاہیے تو crystal report viewer جو بھی ہم نے drag & drop کیا تھا اس کا نام تک crystal report viewer 1 تو .report source اس کا method ہے اور اس کو ہم جو ہے ہمارے پہ report جو ہے c1 جو ہمارے report ہے جس کا ہم نے object c1 بنائے ہوئے وہ ہم یہاں پہ اس کو assign کر دیں گے اور یہ اگر line میں میں پہل کر نورمالی اگر مجھے parameter نہیں دینا ہوتا تو صرف یہ line مجھے چاہیے ہوتی ہے چھپ جے line میں آکے button کی event پہ یا load event پہ دے گئے تھا تو directly جو ہے وہ report اٹھا لیتا اور report یہاں پہ آکے اس کے viewer پہ آکے show جاتی ہے لیکن چونکہ مجھے parameterize کرنا تھا اور اسی طرح سے login کی ڈی اور password بھی دینا تھا اس کو server کا تو پھر اس کے لئے سارے code کیا ہے البتہ یہ directly اگر آپ کو اس طرح کی report بنانی ہو جس میں آپ کو کچھ parameter پاس نہیں کرنا سمپل آپ کو report generate کرانی ہے تو پھر آپ کی یہ line ہی enough ہے اس کے اگنز میں آپ کی report آ جائے گی تو کس طرح پر viewer ہوں ہم نے فارم پہ display کیا تھا اس کا object ہے جو بھی نام دیا ہوگا وہ نام یہاں پاس کر دیں گا اب دیکھیں میں یہاں پہ آکے فارم کو run کرتا ہوں تو ہمارے پر فارم بیسیکلی کوئی ڈیٹر لکھا نہیں آئے گا کیونکہ load event میں میں نے کشمی نہیں رکھا ہوا بٹن کے event میں نے پاس کیا ہوا ہے تو اب میں جو فیس آئی ڈی لکھوں گا اس کی وہ report generate کرے گا اب جیسے میں یہاں پر آیا ہاتا ہوں اور میں نے کہا فیس آئی ڈی مجھے 2 کی چاہیے اور میں بٹن پریس کر دوں گا تو رول نمبر فیس آئی ڈی 2 کی جو report ہے وہ generate ہو جائے گی ہمارے پاس دیکھیں فیس آئی ڈی 2 کی report generate ہو گئی اب دیکھیں پھر رول نمبر اپنا جو فیس آئی ڈی 2 ہے رول نمبر اتفاق سے 2 یہ آ رہا ہے لیکن یہاں پہ اسد کی فیس آ رہی ہے اگر میں یہاں پہ آ کے رول نمبر فیس آئی ڈی 1 کی دیتا ہوں فیس آئی ڈی 1 کی دوں گا تو 1 کی جو فیس آئی ڈی ہے وہ آ جائے ہمارے پاس اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے وہ فیس آئی ڈی 1 ہے اور یہاں پہ جو اس کا اس کا نام عویس ہے جاوید ہے جو report وہاں پہ آ رہی تھی ہے اور اسی طرح سے فیس آئی ڈی 3 ہے جس کا میں پہ یاد ہے رول نمبر 9 تھا میں یہاں پہ آ کے سپرنٹ لیتا ہوں تو اس کا رول نمبر آپ کے پاس 9 آ گیا لیکن فیس آئی ڈی سے ہم نکالنے تو فیس آئی ڈی 3 آپ کے پاس آ جائے گی اور اس طرح سے آپ اس رپورٹ آ جائے گی تو جتنی آپ نے اچھی رپورٹ بنائی ہوگی آپ رپورٹ دے دیں گے اس کی سائز اگر بڑی کریں گے تو دائرکلی شو ہو جائے گی اور اس سے وہ آپ نے سیمبل جہاں سے پرنٹ رپورٹ کا بٹن پریس کر دینا ہے تو دائرکلی یہ رپورٹ جو ہے وہ پرنٹ ہو جائے گی تو اس طرح سے ہم انوائرس وقت جنریٹ کرتے ہیں پیرامیٹرائی سکیوری دے کے یہ پاس کر دیتے ہیں ایک بات میں آؤ بھی سمجھا دوں کہ اگر ہم ایک ایسی رپورٹ بنانی ہو جس میں ہم ایک ٹیبولر بنانی ہو سمبلی وگرہ کے لیے کہ چلے ہم کل لیتے ہیں ایک رپورٹ اور بنا لیتے ہیں اور اس کو ہم سمبلی کے لئے استعمال کر لیتے ہیں تو میں ایک اور رپورٹ بناؤں گا میں پروجیکٹ پر جا کے ایڈ نیو آئٹم کرتا ہوں اور رپورٹ پر آگے میں ایک ایسی رپورٹ لیتا ہوں اور فائزمل میں یہاں پہ سٹوڈنٹ کے ڈیٹے پر بنانا چاہتا ہوں تو پھر میں نے کہا سٹوڈنٹ سمبلی کہ جتنے سٹوڈنٹ سے اس کی سمبلی ہمارے پاس آ جائے ہم نے ایڈ کر دیا اب جیسے ہمارے پاس یہ بسکلی سٹوڈنٹ کا ریکارڈ ہے اور ٹیبل ہے اس میں جو ریکارڈز ہے وہ یہ ہمارے پاس آ رہا ہے میں ان سب کا پرنٹ نکالنا چاہتا ہوں تو میں اس سے فیلٹر کر لیتا ہوں میں سٹارٹ ڈیٹ اور انڈ ڈیٹ دیتا ہوں اور اس سے ہم فیلٹر کرنا چاہتا اس سے بھی ہم فیلٹر کر سکتے ہیں تو پھر میں یہاں پر آکے اس اے بلینک رپورٹ لوں گا اور چونکہ ہمیں ٹیبلے رپورٹ چاہیے پھر آپ نے پہلے تو ریٹ کلک کر کے ڈیٹا بیس ایکسپرٹ پر آنا ہے اب دیکھیں اس اپلیکیشن میں میں ڈیٹا بیس کنیک کر چکا ہوں مجھے دوبارہ سے میک نیو کنیکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کرنا چاہیے تو کر بھی لیں گے لیکن چونکہ میں نے اسی ڈیٹا بیس کو یوز کیا میں اسی کچھ کر لینا چاہتا ہوں تو پھر چاہ کروں گا میں ڈیٹرگلی ٹیبل سے سیلیکٹ کر کے یہاں سے ہم نے بٹن پیس کر دیں گے تو ہمارے پر اس سیلیکٹری ٹیبل میں آ جائے گا اب میں اسٹورینٹس کا ریکارڈ چاہیے مجھے فیس نہیں چاہیے مجھے اسٹورینٹس کی سمبری بنانا چاہتا ہوں جتنے اسٹورینٹس ہیں ان کی سمبری چاہیے اور مجھے دوسرا ٹیبل یوز نہیں کرنا تو میں نے سیمپل ایک ہی ٹیبل لکھ لیتا ہوں تو کوئی نورملائیشن اس میں نہیں ہوگی اب مجھے اس میں سے دیکھیں کیا چاہیے اب میں آپ کو یہاں بتاؤں گا ٹیبلر ڈیٹیلز کیا کام کرتا ہے پہلے دیس ہم نے یہاں پر ٹیکس لکھ دیا کچھ بھی لکھ دیا ہم نے کہا سٹوڈنٹ سمبری دیکھیں پھر آپ نے چاہت تو اس کو سائز ہوگر دے دی دیکھیں سٹائل وگر دینا چاہیے میں بھی آپ کو بتاؤ چکا ہمیں ویسے اسٹائل ہوگı دینا چاہتا ہوں تو اس کو خود سے اچھا تر اب میں چاہتا ہوں ٹیبلر ریپورٹ جنیٹ کرنی ہے تو اب میں یہاں سے ٹیبلر ریپورٹ جو آٹومیٹلی ڈریک ہو جائے جتنا ریکورٹ ہو جائے ٹیبلر ایکسپینڈ ہوتی جائے تو پھر میں جو بھی کولم چاہیے اس کولم کو ہم نے سیلائٹ کرنا ہے اور اس کو ڈریکن ڈرپ کرنا ہے ڈیٹیل سے اندر آ کے آپ ڈیٹیل میں ڈریکن ڈرپ کر دیں گے تو آٹومیٹل اس کا ٹائٹل اوپر آ جائے گا ٹائٹل میں وہی کولمگو نام دیتا ہے آپ چینج کرنا چاہے تو اس کو چینج بھی کر سکتے جس میں نے کہا اس کے جگہ مجھے رول نمبر دینا چاہیے رول نمبر ہونا چاہیے تو ہم یہاں پر رول نمبر لے رہتے ہیں اور بائی ڈیفولٹ اس نے جو ہے اس کو انڈرلائن بھی کیا ہوئے مجھے انڈرلائن نہیں چاہیے تو آپ اس کو انڈرلائن یہاں پہ ختم بھی کر سکتے ہیں بولڈ کرنا چاہے تو بولڈ بھی کر سکتے ہیں اب اسٹورن کا نام چاہیے تو اسٹورن کا نام میں نے ڈریکن ڈرپ کر دیا ڈیٹیلز میں ہم ڈریکن ڈرپ کریں گے اوپر اس کا جو ہے وہ کولم جو اس کے ٹائٹل آ جائے گا مجھے فادہ نم چاہیے فادہ نم کے بھی ہم نے ڈریکن ڈرپ کر دیا اور اس سے ہم نے ایڈریس دینا چاہے تو ایڈریس بھی دے سکتے ہیں ایڈریس کی سائز میں فریبڑی رکھنا جاتا ہوں تو میں سائز فریبڑی کر دی اور یہاں سے میں ڈیٹ آف ایڈمیشن دینا چاہتا ہوں تو میں ڈیٹ آف ایڈمیشن دے دیا ٹھیک ہے جو اگر ڈیٹ آف ایڈمیشن کا ہم پہلے رکھنا جاتے ہیں تو پہلے بھی رکھ سکتے ہیں تو میں یہاں سے ہم سب کو سیلیکٹ کریں گے اور سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کو میں سپیس دوں گا یہ تھوڑا آگئی زب موپ کرے گا تو میں پاس جو جگہ بن جائے گی ڈیٹ آف ایڈمیشن کے لیے میں اس کو پہلے دینا چاہتا ہوں تو ڈیٹ آف ایڈمیشن کو آپ نے یہاں سے اٹھایا اور ڈریکن ڈاپ کر دیا اپنے سٹارٹنگ پوائنٹ پر سیلیل نمبر بھی دے دیتے ہیں یہاں گو داتا ہوں سیلیل نمبر بھی کیسے اس میں لیتے ہیں اور میں تھوڑا اس کے لیے بیچھے گا بنا لیتا ہے پھر ہم نے ایڈریس کی سائیت تو یوں بڑا کرنا چاہتا ہے تو بڑی کر دیں اس کو موپ کرنا چاہتا ہے تو اس ساتھ میں اس کو موپ کر دیں اگر ہی طرف اور میں نیم کو یہاں لے آتا ہوں تھوڑا اس کی سائیت بھی بڑی کر لیتا ہے اور یہ نیم ہو گیا وہ ہم نے жال چل بڑا جا ہوں اب میں یہاں پہ سیلیل نمبر دینا جاتا ہوں اور میں سیلیل نمبر دینے کے لیے پہلے ہم یہاں پہ ایک چند انگل سائیز بھی سائیت کر لیتا ہے تو ٹائیٹل بھی آجاتا ہے میں سب کو سیلیک کرتا ہوں میں نہیں کہتا ہاں انڈرلیそうی zupełnieں ضرور جتلا ہوں انڈرل politiques انڈرلی ہم نے آجے ختم کر دیا سب کو میں بولڈ کرنا چاہتا ہوں سب کو بولڈ کر دیا اور سائز دینا چاہے تو ہم نے کہا سب کی سائز ہوئے میں 11 کی سائز میں سائن کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے جو پھر یہاں پہ date of admission میں پورا لکھنا چاہتا ہوں تو ہم نے کہا date of admission ابھی بڑی سائز ہو جائے گی ہمت جگہ ہے اس پر اس پرش نہیں ہے اور چاہے تم اس کو تھوڑی سائز سائز کی یا آئی تنگ جائے گی تو شورٹ کر لیتے ہیں ہم نے چلی دیتے ہیں admission date ٹھیک ہے جی اسٹوڈنٹ نیم دینے جاتا ہوں میں نے کہا student name اسٹوڈنٹ اسپیس کر کے دے جاتا ہوں اور father name میں بھی ہم نے یہاں سے f name کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پہ میں سیریل نمبر دینا جاتا ہوں تو پھر آپ یہاں پہ اپشن ہوتا ہے special fields کا special fields کے اندر ہمارے پاس یہاں پہ سیریل نمبر میں جاتا ہوں 1 to 3 4 آرٹومیٹری اس کے اندر آ جائے تو record نمبر کا یہ بنایا ہے آپ نے record نمبر کو اٹھانا ہے اور drag and drop کر دینا یہاں پہ ٹھیک ہے جی اب report نمبر آپ کے پاس آ گیا اب میں اس کو جو ہے سائز تو اس کی set کر لیتے ہیں اور پھر یہاں پہ آکے ہم نے اس کو دے دیا سیریل نمبر ہے اس نمبر ہے اس کو بھی میں جو ہے وہ سیم اسٹائل کر دیتا ہوں بول کر لیتا ہوں 11 کی سائز دیتے ہیں اور alignment بھی اس کو میں جو ہے وہ سینٹر کے دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اب یہاں دیکھیں گیا میں یہاں پہ آکے preview دیکھتا ہوں تو میں پہ دیکھ یہ پورا ڈیٹا آ رہا ہے تمہیں ڈیٹا ہے اس سب کے سب ہمارے پاس محاضر سے اٹھا لیا ہے کہ میں نے filter پر گیا تو کچھ ہی یا نہیں ہے ہم میں طرح سے اس کو all filter formatting کرنا چاہتا ہوں یہ سمجھ جاتا ہوں اوپر جو title بنا ہوئے اس میں اور ڈیٹا کے درمیان میں space دینا چاہتا ہے کہ title اور ڈیٹا کے درمیان میں space آ جائے تو پھر آپ نے یہاں بھی کیا کر رہا ہے آپ نے یہاں سے اس کو بڑا آگے drag کر دینا ہے یہاں میں نے space دیا تو دیکھیں آٹومیٹری جو ہے title اور ڈیٹا کے درمیان میں space آ گیا ٹھیک ہے جو اور اگر میں اس جو record آ رہا ہے اس records کے درمیان میں space دینا چاہتا ہوں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے اس کو اس کو پھیلانا ہے جب آپ اس کو پھیلائیں گے تو record کے لائنوں کے درمیان میں space آ جائے گا دیکھیں یہاں یہاں جتنا رکھنا جاتے ہیں اتنا رکھ سکتے ہیں اور نیچے کرنا جاتے ہیں اور کر جو آ جائے گا اگر میں title کو box بنانا چاہتا ہوں بورڈر بنا کرتے ہیں بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے پاس جو ہے اور toolbox پہ آتے ہیں تو ہمارے پاس باکس موجود ہے آپ نے box لینا ہے اور box آپ نے یوں اس طرح سے آ کے اس کو draw کر لینا box کو آپ کا box draw ہو گیا اب یہاں جاں جا کے دیکھتا ہوں دیکھیں آپ کے پاس title جو ہے وہ آپ کا box میں آ گیا اسی طرح سے اگر میں چاہتا ہوں کہ جو نیچے record ہے وہ بھی box میں آ جائے تو اس سے ہم بھی بنا سکتے ہیں اور اگر میں جاتا ہوں باکس میں نہیں ہے لائن دینا چاہتے ہیں تو پھر اپنے لائن لے لیں اپنے لائن اس کے نیچے draw کر دی اب دیکھیں یہ لائن پھیلتے جائے گی ہر record کے نیچے ہر row کے نیچے وہ ایک لائن بنا لے گا دیکھیں ہر row کے نیچے وہ یہاں پہ آ کے وہ لائن بنا رہے ہیں دیکھیں جو اور اگر میں اس کی size تھوڑا اور اس کو expand کر لیتے ہیں تو تو لائن کا space کر دیتے ہیں تو یہاں پہ space آ گیا اور اگر میں یہاں side پہ بھی لائن دینا چاہتا ہوں تو پھر اپنے وہی لائن پہ جانا ہے اور آپ نے لائن لینا ہے اور لائن لے کے آپ یہاں سے چاہتا تو اس کو یوں آپس میں ملانا چاہتا ہے تو ملا سکتے ہو ہم نے اس کو یہ اتنے سے بھی ملا دیا تھوڑا سا یہ جو ہے وہ اس کے ساتھ تشنی اور اوپر کے لائن کے ساتھ تو ہم بھی ہم اس کو touch کرنے کے لیے یہاں تو ہم اس کو ملا دیتے ہیں اور اس کو ہم نے جو ہے وہ کو تھوڑا سا اس طرح کر دیں گے تو یہ alignment ہوتی ہے دیکھیں یہاں بھی آ گیا اب میں یہاں پہ آ کے دیکھتا ہوں تو میرے پاس یہ touch ہو رہا ہے اور اس لائن کو تھوڑا سا اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں آپ نے یہاں پہ جو side کی لائن لیے اس کو select کیا ہے اور اس کو اگر top تک لے جانا چاہتا ہوں تو top تک لے جائیں اس کے ساتھ وہاں تک لے جائیں تو اب شر touch ہو جائے گی تھوڑا سا مائنہ سے فرق ہے وہ آپ adjustment کر سکتے ہیں یہاں سے اور اس طرح یہاں سے line draw کرنا چاہیں گے تو جہاں بھی line draw دے گی اب جو میں پہ data آ رہا ہے یہ پورا آ رہا ہے اگر میں اس کو filter کرنا چاہتا ہوں تو یہاں بھی مجھے parameter بنانے پڑیں گے یہاں پہ مجھے start date اور end date دونوں سے دینا چاہتا ہوں تو مجھے دو parameter بنانے پڑیں گے تو ہم یہاں پہ جو ہے وہ parameter بنانے کا طریقہ وہی ہے جب یہ آپ کو میں نے سمجھایا تھا آپ نے یہاں پہ جا کے new کرنا ہے اور آپ نے یہاں پہ نام دیتی ہے ایک sd کا اب sd کے جو میں type دوں گا میں نے وہاں پہ column جو database کے اندر جو column کی type رکھی دی وہ رکھی دی date کی تو یہاں بھی میں اس کو جو type date کی دوں گا اور اسی طرح سے میں ایک اور parameter بنانا پڑے گا اور آپ نے یہاں پہ new کر دی اور آپ نے یہاں اس کو نام دیتی ہے ed کا اور اس کو بھی میں جو ہے یہاں پہ date کی type دے دوں گا روکی کر دی ہے دھنوں parameter آپ کے پاس آگئے اب میں دھنوں parameter سے filter کرنا چاہتا ہے اس کو تو بھی ریٹ کلک کر کے ریپورٹ پہ جاننا ہے سیلیکشن فرمولا اور پھر آپ نے record پہ آ جاننا ہے اب یہ window آ گئی ہے تو جیسے ہم نے invoice کے لیے match کیا تھا ویسے match کریں گے ہم نے کہیں sd اب جہاں دیکھیں مجھے start date sd اب کی basically start date کے لیے تو مجھے کیا کرنا ہے کہ start date ہمارے پاس کیا ہونی چاہیے بڑی ہونی چاہیے کس سے end date سے end date سے ہمارے پاس بڑی ہوگی تو جس کو میں match کروں گا کہ start date is greater than or equal to کس سے student کے table کے اندر آکے میں date of admission پہ آو گا ڈراغن drop کر دیا تو مطلب ہے start date جو ہے وہ بڑی ہو یا برابر ہو کس کے جو میں date دوں گا وہ date of admission سے تو اور اس کے ساتھ سے اگر میں end لگانا چاہتا ہوں میں دوسری کو match کرنا چاہتا ہوں تو ہم نے کہا end اور پھر ہم نے کہا end date وہ بھی کیا ہے بڑی ہو اور برابر ہو کس سے ہم نے اپنے یہاں پہ آ کے date of admission سے اس کو match کر دیا تو start date بڑی ہوگی تو end date ہمارے پاس چھوٹی آئے گی less than less than equal to یعنی date of end date جو ہے وہ چھوٹی ہو اور برابر ہو کس کے date of admission میں دوں گا یعنی میں تو بسکلی دو date دوں گا اب میں تو date of admission تو میں نہیں دی رہا وہ تو already assign ہوا ہے data کے اندر record موجود ہے میں تو یہاں پہ دو dates دوں گا تو میں date دوں گا پہلی date دوں گا دوں گا sd کو یعنی start date دوں گا اور دوسری date میں دوں گا ed کو یعنی end date پہ تو جو میں پہلی date دوں گا میں دونوں dates کے دمیان میں data چاہتا ہوں تو جیسے ہم نے یہاں بھی rdlc report میں جامنے پھر آیا تھا وہ ہم نے between لگا دیا تھا تو یہاں پر بھی between لگ سکتا ہے لیکن یہاں پہ ایک 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 ایکسٹر option ہے جو میں چاہتا ہے کہ میں اسی بھی کام کرنوں between نہ لگا ہوں تو ہم یہاں پہ ہے کہ میں اس کو یہاں پہ چیک کرتا ہوں تو اس نے کہا date is required کیونکہ ہم نے اس کی ٹائپ بلکل دیکھیں میں نے اوقات issue آئے گا بلکل صحیح آیا ہے کیونکہ میں نے اس کی ٹائپ date رکھی ہوئی ہے اور جب میں value past کر رہا ہوں یہ basically date کے format میں نہیں دے رہا ہوں تو پھر اس کو ہم کیا کریں گے اس کو cast کر دیں گے date کے format پہ آپ نے date کے format میں اس کو cast کر دیا اور اسی طریقے سے اس کو بھی ہم cast کر دیں گے date کے format جب ہم normally date دیتے ہیں تو then ہمیں یہاں پہ اس کو cast کرنا پڑے گا تو چیک کرتے ہیں اب یہ وہ کہہ رہا ہے date اس ڈی کریٹ اچھے میں یہ سوری یہاں کر دیا یعنی آئے گا نا وہ تو بھی اسی لئے date پہ آئے گا سوری ماں میں نے پہلے سے یہ تھا یہاں پہ اس جگہ پہ ہے سو میں date پہ رہا کر دیتا ہوں دیکھیں جی اب میں یہاں پہ آکے دیکھتا ہوں تو میں پہ دیا رہا ہے no error form بالکل صحیح ہے ہماری report اور اس کو سیو کر دیا اب جب میں یہاں پہ آکے previous دیکھتا ہوں تو مجھ سے date مانگے کر دیکھیں دو date آ رہی ہے یہ میں فارم پہ دینی پڑے گی اب میں اگر record دیکھتا ہوں تو یہ میرے record آ رہا ہے date of admission کیا اب وہ آ رہا ہے جنوری کی فرسٹ پرس سب 2019 کے data ہے ہمارے پاس تو میں یہاں پہ آکے 2019 میں ہم data لیتے ہیں for example janvary کا میں یہاں پہ آکے janvary لیتا ہوں ہم نے جنوری سے لے کے janvary کی فرسٹ سے میں لینا چاہتا ہوں میری start date ہو گئی اور end date جو ہے میں آج کی لے رہتا ہوں وہ بھی کر دیتا ہوں تو دیکھیں میں بس start date ہو گئی اور جو end date ہو گئی وہ آپ کی greater than ہو گئی تو میں اس کو save کر لیتا ہوں اب جب میں یہاں بھی آتا ہوں اور میں اس کو refresh data کرتا ہوں تو دیکھیں میں یہاں پہ date بھی آ رہی ہے اس date بھی آ رہی ہے اگر میں یہاں پہ آکے date change کرتا ہوں اور میں start date اس کو janvary سے اٹھا کے for example میں اس کو فیب کر دیتا ہوں فیب کی فرسٹ کو تو میں وہ janvary کا data میرے پاس نہیں آئے گا دیکھیں janvary کا data میرے پاس سے ہٹ گیا اور اگر میں یہاں پہ آکے اس کو for example میں date کر لیتا ہوں مارچ سے اپریل سے آ جائے تو پھر ہم یہاں پہ اور آکے کر سکتے ہیں اور ہم نے یہ select کیا اور میں نے یہاں دے دیا میں اپریل کی فرسٹ سے اپریل کی دس تاریخ سے دیتا ہوں تو صرف تب اپریل سے پہلے کا data ہمارے پر جا چکا ہے اب دیکھیں سب اس کے چار تر چوتھے مہنے کے بعد کا data آ رہا ہے تو پھر آہستانی سے ہمارے پر data مارا filter ہو گیا اور اس کو میں recently اسی مہنے کے لیتا ہوں میں نے جولائی سے لے لیتا ہوں جولائی کی بارہ سے مہنے کے لیتا بھی جا چکا ہے لیکن وہ بھی چلا گیا تو بلکہ صحیح ہماری report کام کر رہی ہے تو اس میں چند ایک چیزیں میں آپ کو اور بھی صورت بتا دوں کہ جیسے ہم نے یہ بھی کام کیا تو باقی جو variety ہے پیج نمبر دینا جاتے تو پیج نمبر ہم یہاں بھی دے سکتے ہیں اب مجھے پیج نمبر اس ساتھ جائیے کہ چٹرولر اگر فور چار پیج سے تو ون او فور ٹو او فور ٹری او فور اور فور دینا چاہتے ہیں تو براہ آپ یہ این اور اور یہاں لے لیں گے سمجھے آپ کے بعد اس طرح سے پیج نمبر آئے گا اور اگر میں چاہتا ہوں نہیں ایسا نہیں ہے بھلکہ ہر پیج پر سے نمبر آجا تو پھر آپ جانتے پیج نمبر لے لیں گے آپ سسٹم جو لینا چاہتے ہیں تو پرنٹڈیٹ لیں گے پرنٹ ٹائم لیں گے بہت بڑی ورائٹی ہے بہت کچھ اس کے اندر ہے فونکشن فارمولے بہت اگر میں یہاں پہ رننگ ٹرول کرنا چاہتا ہوں میرے پاس کوئی نمیرک کولم نہیں ہے بسکلی یہ ہمارے پاس نمیرک کولم ہے یا رول نمبر کولم ہے نمیرک کا میں آپ کو چیک کرانے کے لیے بتایتا ہوں اگر میں اس کا اس کا یہ جو رول نمبر ہے اس کی ٹائم انٹیجر ہے اس کو میں کیلکولیٹ کرانا چاہتا ہوں تو رننگ ٹرول پہ آئیں گے اور ریڈ کلک کر کے آپ نے نیو کر دیں اور یہاں سے نام جو دینا چاہے نام دے دیں گے پھر آپ نے یہاں سے کس کولم سیلیک کر دیا جس کی ٹائم انٹیجر ہونے چاہیے میں اسے ڈریک کر دیتا ہوں دیس سارے فونکشن آگئے جو میں اس انٹیجر پر ایمپلی میٹ کر سکتا ہوں سم کرنا ہے ایوریج کرنا ہے سارے فونکشن موجود ہیں میکسیم و مینیم مگر میں سم کر لیتا ہوں اوکی کر دیا یہ سم ہو گیا اب یہاں کے بعد اس ویریبل میں آگیا آپ نے اس کو ڈریک اینڈ ڈرپ کر کے جہاں رکھنا چاہے آپ کو جو ہے اوکس کا ٹوٹل دے دے گا تو میں فیلال اس لئے کر رہا ہوں کہ رول نمبر سے سمجھانے کے لیے کہ دیکھ رول نمبر ہم نے اس کی ٹائم انٹیجر تھی تو اس نے سب کو پلس کر دیا جو ٹو زیرو ون کی فگر بن گئی اور اگر میں جاتا ہوں اس میں جو پوائنٹ کے بعد ڈیسیمل آ رہا ہے نہیں آئے تو اب رائٹ کلک کر کے اور جہاں پہ ایڈٹ کرنا چاہے سوری یہاں پہ فرمیٹ آبجک پہ آئیں گے اور یہاں پہ ہم نے کہا مجھے ڈیسیمل نہیں چاہیے تو ہم نے جوال اپشن لے لیا اور اوکی کر دیا تو ہم نے پہ ڈیسیمل نہیں آئے گا ٹھیک ہے یہ تو بہت فرائٹی ہے کرسل رپورٹ پہ کام کرنے میں بہت فرائٹی ہے یہ تو میں نے جب سمجھایا وہ تو کچھ بھی نہیں ہے پانچ پرسند بھی نہیں ہے بہت فرائٹی ہے اس پہ ہم فنکشن منا سکتے ہیں ان فنکشن کو یوز کر سکتے ہیں دوٓ اے دھنا چاہیے دو فوٹ دینا چاہیے اور اس کو حافظ میں مرش کرنا چاہتے ہیں یہ ساری فرائٹی ہے اگر ہم کرنا چاہے لیکن جب ہم اس لیول کے اپلیکشن منا تے ہیں جیسے جنرل لیجر وغیرہ تو پھر ہمیں ان سب کو یوز کرنا پڑتا ہے تو آگے میرا انشاء ارادہ ہے کہ میں آگے جنرل لیجر کی کوئی اکاؤنٹ سیکشن کی اپلیکیشن بناوں گا تو پھر اس میں یہ ہم کرسل لیپورٹ ہی ہمارے پاس چوائیس ہوگی ہے اس کے علاوہ ہم کسی اور پر کام نہیں کر سکیں گے تو پھر کیونکہ ہمیں اس لیول کا کام کرنا ہے تو پھر ہمیں یہ ساری برائیٹی یہاں ملے گی اب اس کو کال کرنے کا طریقہ کر وہی ہے جیسے بھی میں نے کیا تھا اب نے یہ یہاں بھی وہی کرنا ہے آپ نے اس کو کال کرنے کے لیے اب نے پروجیکٹ پر آگے کتیا форم لے لیا اب میں نے وینڈوز فرم یہاں سے لے رہا ہوں اور میں نے اس کو فرم ٹوئی نام لے دیا اب اس میں میں اس کو کال کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے وہی ریپورٹ ویور لینا ہے کہ سرپورٹ یورپ نے لے لیا اور میں اس کو انڈریک کر دیتا ہوں دیکھیں جی تک ہمارے پر جو ہے وہ اوپر دو ڈیٹس دینے کے لیے اوپشن آجائے سپیس مل جائے مجھے تو پھر میں نے یہاں پہ دیتی ہے سٹارٹ ڈیٹ دیتی اور انڈڈڈ دیتا ہوں تو میں یہاں سے لیبل پہ آکے سٹارٹ ڈیٹ دیتی ہوں نے اور اس کے سامنے ہم نے ڈیٹ ٹائم پیکر دے دیا میں ڈیٹا پیکر کو نمرک دوں گا کیونکہ میں نمرک کو میں نے کولم میں وہاں پہ ڈیٹا بیس کے اندر جو کولم بنایا اس میں ڈیٹ رکھا ہوئے تو یہ اگر میں نے انمرچہ رکھا تو میں اس کو مائش کر لیتا لیکن میں یہاں پہ چونکہ میں نے ڈیٹ رکھا ہوئے تو اس کو ہم شورٹ کر دیں گے تو یہ نمرک بھی آ جائے گا اور اسی طریقے سے ہم نے اس کو سیلیکٹ کیا اور میں اس کو انڈڈیٹ کلپ دیتا ہوں یہ ڈیٹ ٹائم پیکر 1 ہے وہ ڈیٹ ٹائم پیکر 2 ہو گیا آپ کے پاس اب یہ ڈیٹ ٹائم پیکر 1 ہے اور یہ ڈیٹ ٹائم پیکر 2 ہے تو اس ہم میں یہاں پہ لیبل چینج کر لیتا ہوں اور اس ہم دیتا ہوں انڈڈیٹ ٹھیک ہے جب اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ایک پڈن دے دیا پرنٹ کا بٹن میں دیتا ہوں اب وہ ہی اپنے جو کوٹ ابھی کیا تھا اس کو میں وہ ہی کوٹ کروں گا پہلے تو ہم یہاں میں لائبریری کوٹ کرنے پڑے کے لئے گئے اب یہاں پہ دو پیرامیٹر ہے ان دونوں پیرامیٹر سے مجھے علاقے لئے کام کرنا پڑے گا پہلے تو ہم لائبریری تمہار پر سنگلی آئے گئے اپنے لائبریری یوز کی اب لائبریری یوز کرنے کے بعد بٹن کے ایونڈ پہ آکے پہلے تو ہم کلاس بھی کول کریں گے تو آپ نے یہاں سے فرم پہ آکے اب میں یہ سارا کوٹ جو میری پیٹ مجھے دبل کرنا پڑے گا میں پہلے تو سے یہاں دیکھ اپٹی کر لیتا ہوں پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کس طرح سے ہم اس کو پاس کریں گے تو فرم ٹو کے ہندر آکے ہم سی ایس پہ آکے اب جانتے کہ میں اس کو پیسٹ کر دیا ہے اب میں یہاں پہ کیا کروں گا سب سے پہلے تو آکے میں اپنی ریپورٹ کا اوبجیک بناؤں گا اور میں نے جو ریپورٹ بنائی تھی وہ میں نے بنائی تھی سمری کے نام سے بنائی تھی دیکھ لیتا ہے میں نے یہ ریپورٹ بنائی ہے سٹوڈنٹ سمری کے نام سے تو ہم نے کہا سٹوڈنٹ سمری کلاس ہے اس کا اوبجیک بنا لیا اور اوبجیک بنانے کے بعد یہاں پہ آکے میں نے اس اوبجیک کو چینج کر دینا ہے یہ تو ہم نے ون ٹائم ہوگا لیکن جو میں ریپیٹ کرنا پڑے گا ہمیں اب بسکلی دو پیرامیٹر بنانے ہیں تو دو پیرامیٹر بنانے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے جو ہم نے جو کوٹ دیا تھا اس کوٹ کو میں ریپیٹ کروں گا پہلے تو ہم نے یہاں پہ دیا اس اور پہلے والے کے لیے میں نے یہاں دے دیا اس تھی سٹارٹ ڈیٹ ہم نے دیا تھا پیرامیٹر میں یہ سارا کوٹ میں اٹھاؤں گا اور اس کو میں دوبارہ سے ریپیٹ کروں گا دیکھے جو اب دوبارہ چونکہ میں اس کی تو خیرے ضرورت نہیں میں ایک دوبارہ بنا چکا ہوں اس کا اوبجیک کو چلا لوں گا اب میں یہاں پہ آگے چونکہ وہ اوبجیک بن چکا ہے میں اس کو نام چینج کر لیتا ہوں میں ون کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ایلسٹی کے جگہ میں اس کو ایڈی کر دیتا ہوں دوسرے کے لیے اور اس کے ساتھ بھی میں ون لگا لیتا ہوں چینج ہو جائے گا اسے بھی ون ہو گیا اور پھر اس کے بعد جو ہم اس کو ویلیو دے رہے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ جو میں پہلے والے کوئی دے رہا ہوں تو میں ڈیٹ ٹائم پیکر ون سے دے رہا ہوں تو پھر آپ نے یہاں پہ کر دینا ڈیٹ ٹائم پیکر ون ڈاٹ ٹیکسٹ اور یہاں پہ بھی ویلیو آپ جو دوسرے دو دوگے آپ دوگے ڈیٹ ٹائم پیکر ٹو ڈاٹ ٹیکسٹ پھر اس کے بعد آپ نے اس کا بھی object کا نام change کر لیا کہ پیوی کے نام سے بنا رہا ہے پیوی کے نام سے بنایا تو پیوی ون کر دوں گا اس کو میں اور پھر پیوی ون دے دیا ہے پیوی اس کو پیوی ون کر دیا ہے سب میں انہیں من لگا دیا تو چینج ہو گیا بسیاری اوپر اوپر بنا رہا ہے وہ اب ایک object بنا رہا ہے اس کے گلاس کا یہاں پہ آکیں ہم نے دوسرا object بنا لی ہے اور اس کے اگرنس میں ہم نے یہ رہ دیا تو یہاں بھی مجھے پی ٹی ون دینا پڑے گا نہیں تو یہ نہیں چلے گی ریپورٹ کیونکہ ہم اس کو بھی دے رہے ہیں جب ہی ہم نے یہاں وہ object بنایا ہے اس کو بھی دے رہے ہیں اب اس کو چلاتے ہیں اس کو چلانے کے لیے میں اس کو startup form بنا لیتا ہوں تو آپ نے program.cs پہ آنا ہے ون form میں اور یہاں پہ جو startup form آپ کو بنایا ہے form 1 میں اس کو form 2 کر دیتا ہوں اب ہم اس کو start کرتے ہیں تو یہاں پہ start date اور end date دو ہمارے پاس آ جائے گی اب دیکھیں یہ start date بھی آ رہی ہے اور end date بھی آ رہی ہے اگر میں دونوں میں آج کی date select کر دیتا ہوں تو data کچھ بھی نہیں ہے کوئی آج کا record تو کوئی بھی ہمارے پاس نہیں ہے تو کچھ بھی record نہیں آگا میں بس blank آ گیا اور اگر میں یہاں پر آتا ہوں اور اس کو میں لے رہتا ہوں مئی سے مئی کی فرس سے تو مئی کی فرس سے data ہمارے پاس آ جائے گا اب دیکھیں کوئی مجھ سے user ID password نہیں مانگ رہا اس نے نہیں مانگ رہا کہ میں اس کو پیچھے assign کر چکا ہوں کی تو وہ ہر دفعہ یہ مجھ سے پاس مانگ تھا اب دیکھیں مئی سے ہمارے پاس data ہا رہا ہے تو ایسے طرح کہ اگر میں اس کو مئی کی جگہ جو ہے وہ جون دے تو جون کی تیرہ سے مئی کے data ہمارے سے چلا جائے گا اس ہوندہ report ہمارے بلکل طریقے صحیح طریقے سے کام کر رہی ہے تو data ہماری report generate ہو گئی اب آپ نے یہاں سے آگے اس کا print report کر گئے اب سب print نکال دیں گے تو یہ variety ہوتی ہے بھاگی crystal report کام کرنا کوئی دو گھنڈے یا ایک ہے یا دو گھنڈے کا نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھا تکیں کہ complete کو باقی depend کرتا ہے سیناریو پہ لیکن آپ کو جتنا اس میں practice کرنا چاہے practice کریں اگر آپ کی اسے ہٹ کے کوئی آہ اور چیزیں کچھ اور ایسی report میں مانا چاہتے ہیں جس کے اندر کوئی advance formula لگیں گے ایک تو میں نے آپ کو کہا کہ میں accounting انشاءاللہ start کروں گا اور اس میں میں پھر جو ہے وہ جنلیجر بناؤں گا تو پھر میں یہ function وگر آپ بنانے پڑیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ میں کروں گا ان فیچر جیسے مجھے time ملے گا لیکن اگر آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور بھی comments ہو کچھ اور کی report بنانا چاہتے ہوں تو وہ مجھے comment کریں اور جب comment کریں گے تو میرے جیسے time ملے گا اس سنے possible میں آپ کے لئے report بناؤں گا اور اس ویڈیو کو آرام سے دیکھیں سکون سے ون میں ون اس کو جائے وہ دیکھتے ہیں ساتھ سے اس کو اپنے implement کریں practice کریں کیونکہ software رہا اس کے اندر reporting کا سب سے زیادہ کام ہوتا ہے کیونکہ کوئی بھی ہم software بناتے ہیں تو client کو لیے جو سب سے اہم چیزیں وہ ہے summaries اور summaries کے لئے ہمیں جو ہے report دینا پڑتی ہے اور client computer پر نہیں بیٹھتا جو honor ہوتا ہے boss ہوتا ہے وہ اس کو heart کو بھی print دینا ہوتا ہے heart کو بھی وہ data کو دیکھتا ہے تو اس لئے جو ہے reporting بہت زیادہ معنی رکھتی ہے reporting کی بہت demand ہے offices کے اندر development میں بھی اس کی بہت demand ہے تو آپ اس کے اوپر فل practice کریں اور جہاں پہ اگر میری help چاہیے ہو تو مجھ سے comment کریں اور تو میں ہم لوگ کے help کروں گا اگر میرا channel پسند آئے میری recording پسند آئے ویڈیو پسند آئے تو میرے channel کو subscribe کریں میرے ویڈیو کو like کریں comments کریں اور جتنا میرے سے in touch رہیں گے جو کچھ مجھ کہیں گے جیسے سے مجھے مجھے time ملے گئے میں آپ لوگ کی جو ہے وہ requirement کے ساتھ سے کام کرتا رہوں گا تو پھر انشاءاللہ next میں میں جو point of same minute start کہتے ہیں اس کو final کروں گا ٹھیک ہے جی اللہ حافظ